دیکھیں اڈانی کے جھونٹ اور فراڈ کا جو پہاڑ ہے وہ تاس کے محل کی طرح دھیرے دھیرے گر رہا ہے اور جب وہ تاس کے محل کی طرح گر رہا ہے تو اس دیس کے کرونوں نویسکوں کے من میں چنتہ ہے جن لوگوں نے اپنا پیسہ لائی سی میں لگا رکھا ہے جن لوگوں نے اپنا پیسہ ایس بی آئی میں لگا رکھا ہے کیونکہ ہجاروں لاکھوں کرون کے لون ایس بی آئی اور لائی سی نے اڈانی کو دے رکھا ہے بھارت کے پردھان منتری کو سامنے آکے لوگوں کی چنتہ دور کرنی چاہیے بھارت کی وط منتری کو سامنے آکر یہ بتانا چاہیے کہ آر بی آئی کیا کر رہی ہے سی بی کیا کر رہی ہے ای ڈی کیا کر رہی ہے سی بی آئی کیا کر رہی ہے اتنے بڑے بھرستہ چار پر اب تک پوری سرکار خاموس کیوں ہے دیس کی جنتہ کا لاکھوں کرون روپے گاڑھی کمائی کا پیسہ ڈوب گیا شیئر مارکٹ کے اندر آڈانی کے بھرستہ چار کے کاران اور ابھی تک پردھان منتری اور بھارت کی سرکار خاموس ہے تو یہ ایپ پیو کی ابھی تو شروعات ہے اب آپ دیکھئے کہ کیسے جو یہ جھونٹ کا پہاڑ انہوں نے فراڈ کا پہاڑ کھڑا کیا تھا وہ کیسے گرے گا پی ایم کو بھی آپ نے پتر لکھا تھا نشیط روپ سے پی ایم کو بھی پتر لکھا ہے سی بی آئی کو بھی پتر لکھا ہے ای ڈی کو بھی پتر لکھا ہے کہ اس کے پاسپورٹ جبت کیا جائے ورنہ دوسرے ادیوک پتیوں کی طرح پونجی پتیوں کی طرح اگر یہ بھی دیش چھوڑ کے بھاگ گیا تو اس دیش کے کرونوں لوگ کیا کریں گے ان کے بھوشتے کے سامنے تو اندھکار ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24